بات کرتے ہیں شنگ راشی کی جو شنگ راشی کی جاتک ہیں نئے بیپار یا بیوسائے سے لاپ ملے گا آپ کا بیپار سے کافی اچھی ستری رہے گی اور نئے کاری ہونے کی بھی سمحونا بن رہی ہے دور دیش کی آترہ ہوگی ماتا پیتا کا سکھ ملے گا آج آپ کا ایکیڈمیک کریئر بڑا ساندار ہوگا ساہتک چطر میں کیا گیا کاری آپ کے لاپرد ہوگا ساہتک چطر سے لاپ ملے گا آج آپ کا سمیں کافی اچھا چل رہا ہے ماتا پیتا کے سواست کو لے کر کے چنتہ سماپت ہوگی آج آپ کو سعودھانی کے عبرت نے گستے پر ہی ادھر نہ رکھیں کوئی بھی کاری سو سمجھ کر کے کرنے کی جرورت ہے آپ کو اپائی کیا کرنا ہے بھگوان بھولے نات کے ارادنا کریں اوم نمس شیوائے منتر کا جب کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا سبھنگ کے پانچ سبھنگ ہے میرون لکھ میٹر ہے آٹھ ہری کرپور گورم کروڑا وطارم سنسار شارم بھوج گیندر حارم صدا پسندہ مردیار بندے بھوم موانی سہتم نمامی نمسکار میں ہوں جوتس اچار ڈاکٹر وینتر پاٹھی آپ دیکھ رہے ہیں بھاگی گرو کارکرم بھاگی گرو کارکرم میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم بات کریں گے کی پنچان کی کیا ایسٹی ہے کونسا تیتھی ہے کونسا نچھتر ہے کونسا یوگ ہے کونسا کرڑ ہے رہو کل کب ہے دشا سل کب ہے سریودے کب ہوگا سریعاست کب ہوگا چندرودے کب ہوگا چندراست کب ہوگا ساری باتیں ہم آپ کو بتائیں گے آج کا مہامنطر بھی بتائیں گے کہ مہامنطر کا جب کیسے کریں گے جب کرنے سے آپ کو کیا لاپ ملے گا بارہ راشعوں کی بھی بارے میں وستار سے بتائیں گے کون بیدیش جائے گا کس کے سکشا دکشا بیدیش میں ہوگی کون بھارتے پرساشنک سے وہ میں جائے گا کون سینہ میں جائے گا کس کو بیپار سے دھن لاب ہوگا کس کی راجنیتی کسیتی اچھی ہوگی کون کتاب لکھے گا کون بیگیانک بنے گا کون سا ہتیکار بنے گا کون فلم بنائے گا یہ ساری باتیں بتائیں گے کس انگی کے پریوک کرنے سے آپ کا بھاگو دے ہوگا کس رنگ کیا پریوک کرنے سے آپ کو آپ آر سا فلتہ ملے گی سو دھانی کیا برتنی ہے اور اپائے کیا کرنا ہے گروہ کے نسخے بھی بتاؤں گا آج جن کا جنمدین ہے ان کے بھی بارے میں بتاؤں گا درسوں کے پرشنوں کا اتر بھی دوں گا آپ دیکھتے رہیے بھاگی گروہ کارکر اب آئیے بات کرتے ہیں آج کے پنچانگ کے آج ہے سترہ جون دو ہزار چوبیس دین ہے سوموار سوریود ہے ہو چکا ہے سویرے پانچ بچ کے تیس منٹ پر سوریہست ہوگا سام کو سات بچ کے کس منٹ پر چندرمہ رہے گا تولہ راشی میں چترہ نشتر ہے شکل پکش ہے پریدھی یوگ ہے آج کا جو سوم مہرت ہے گیارہ بچ کے چومن منٹ سے لے کر کے اپرانہ بارہ بچ کے پچاس منٹ تک رہے گا رہو کال ہے سات بچ کے سات منٹ سے لے کر کے آٹھ بچ کے باؤن منٹ تک رہے گا پورو دشا کا دشا شول ہے آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ دشا شول میں یاترہ نشت ہے لیکن لگتا ہے یاترہ نیوار ہے اور چھوٹی دوری کی یاترہ ہے تاپ کیا کریں کہ دہی گھڑ کھا کے ماتا پیتا کا اچھنا نسفرس کر کے نکل لیں یاترہ آپ کے لئے شبت ہو جائے گا رہو کال میں کوئی بھی کاری نہ کریں دوسری بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر کوئی بھی نئے پرکار کا کاری کرتے تو سوم مورت میں ہی کریں آپ کے لئے اچھا رہے گا اب آئیے ہم بات کرتے ہیں آج کے مہامنٹر کی آج کا مہامنٹر ہے اوم تت پورشائے بید مہے مہا دیوائے دھیمہی تنو ردرہ پرچودیات یہ جو مہامنٹر ہے دیوادی دیو مہا دیو کا منٹر ہے اگر آپ دیوادی دیو مہا دیو کی اس منٹر کا جب کرتے ہیں تا آپ کو یس ملے گا پرتشتہ ملے گا روک سوک سے مکتے ملے گی اور آپ کو ہر پرکار سے چتوردیک بیکاش ہوگا دیہات بیکاش ہوگا بھگوان بھولے نات کے کرپاپ پر برشے کی آپ کو کیا کرنا ہے کہ ردرہ کش کا مالا دھاران کرنا ہے اور ردرہ کش کے مالے سے ہی اس منٹر کا جب کرنا ہے شویت رنگ کا وصر دھاران کریں تو بہت ہی اچھا رہے گا